آئے آئے صحیح پیسے وصول میچ ہوئے ہیں بھائی پی ایسیل ایسے ہوتا ہے سٹارٹ بدا آگئے پہلے دونوں میچز کا پہلا میچ بھی کمال ہوا تھا دوسرا میچ بھی کمال دھمال کرا جی گنگز بشاور ظلمی بھائی دیکھو ہار جیت اپنی بات ہے لیکن جو فائٹ ہوئے ہیں جو مدہ آئے وہ اپنی جگہ ہے پیسے پورے ہو گئے ہیں پی ایسیل کے سیکنڈ میچ بھی ملدار سی باتیں کرتے ہیں پیشاور کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرنے آئی بابر آزم بیٹنگ پہ تھے محمد آمیر بولنگ پہ تھے لوگوں کو انتظار تھا کہ شاید کوئی چپیڑے ہوں گی پتہ نہیں کیا ہوگا سوشل میڈیا پہ ان لوگوں نے ایسی ہائپ بنائی ہوئی تھی نا پہلے ہی یہ ایک رائے والری ہے محمد آمیر اور بابر آزم کی درمیان یہ جنگ ہوگی فلانا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا ارے کیا ہوا کچھ بھی نہیں بابر نے اس کو چوکہ مار دیا بیچارے کو پہلے آور میں لیکن دوسرے آور میں میر حمزہ نے حارس کو لبی و کر دیا اور پھر اس سے اگلی بال پہ سائم ایوب بھی رن اوٹ ہوگے دو آورز میں دو کھلاڑی آؤٹ ہوگا پشاور والے فینس تو بھس گئے ارے ہو کیا رہا بزتی ہو رہی ہماری پھر جب بیٹنگ پہ آ رہا تھا نا کولر کیڑ مور کے کولر کیا نام ہے اس کا تو کسی خان بھائی نے اس کو آواز دے ہوگی اے مانا بات سنو راشہ کانہ دلدہ راشہ دے کولر تو میرا بات سن کے جب پہلے دو آؤٹ ہوگے اگر تو بھی آؤٹ ہوگا نا تو مانا میں تیرا ٹوٹی لیک کر دے گا ہے ٹوٹی میں بیندوں نہیں بھائی ٹوٹی لیک مت کرنا میں تو بھی کچھ دیکھا بھی نہیں میں کھیلوں گا کولر صاحب آئے بیٹنگ پہ ماد وسیم بیچار اس کے ہتھے چڑ گیا حالانکہ اچھا خاصا کراچی والوں نے پریشر بنا لیا تھا لیکن کولر نے ادھر دیکھا نا ادھر دیکھا اس کو اپنی ٹوٹی لیک ہونے کی فکر تھی کہ یہ مڑا پیشاور فین تو پیچھے پڑ جائے گا بھائی تین چھکے لگتار اسی آور میں تین چھکے اس نے لگا دیئے ایک چوکہ بابر نے لگا دیا ساری گیم ہی پلٹ دی پیشاور والے ہاوی ہو گئے پانچ آورز میں پیشاور والوں نے ففٹی ون رنز بنا لیئے دس آورز میں پیشاور والوں نے نوے رنز بنا دی اور کولر دیکھتے ہی دیکھتے ففٹی کر گیا اماد وسیم بیچارہ جب آور پہ آتا کولرز کو پھر چکا مار جاتا کرتے گراتے بابر نے بھی انتالیس بولوں پر ففٹی بنا دی ففٹی کے بعد بابر نے تھوڑا شوغل میرے لگایا ایک چھکا دو چوکے لگایا لیکن اس کے بعد بھائے بھائے بیالیس بولوں پر اٹھ سیٹ رنز کی شاندار ہی نہیں کھل لیکن پھر انفرچونٹی آؤٹ ہو گیا پندرہ آورز کے بعد پیشاور والوں کے ایک سو پچپن رنز تھے اور پھر بیٹنگ پہ آیا راجہ پکسا لیکن انڈری اٹھائی اس کے پیچھے پڑ گئے راجہ پکسا اٹھا بوری بکسا نکل اس بیچارے کو چلنے ہی نہیں دیا لیکن راجہ پکسا اس کو جاتے ہوئے بول کے گیا اے چٹے مرگے یہ بال کیسے بنائے ہوئے تونے انڈری اٹھائی کون ہے تیرے نائی ایسے کون بال بناتا ہے بھائی تونے نا ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے بالوں کا کلر سفید رکھا ہے ادھر سے بال کا کلر بھی سفید ہے تیرے بالوں کلر بھی سفید ہے تو اتنی ہے تو ہمیں چکمہ دے کے اٹھ کر رہا ہے چٹنگ کرتا ہے تو باقی ٹیم ادھر ادھر ہو رہی تھی جو مرضی ہو رہا تھا لیکن ایک بندے کو فرق نہیں پڑھنے والا تھا وہ تھا کولر میرے اندر سے گرم پانی کبھی کم نہیں ہوگا میرا کولر بھناوا ہے کولر کو فرق نہیں پڑھنے والا تھا بھائی اپنا کام بنتا بھاڑ میں جا جانتا آگلے بستی میں کولر اپنی مستی میں بڑی زبردست قسم کی اننگ کھیل گیا بیچارہ آخر پہ جا کے نائنٹی ٹو پہ آئٹ ہوا لیکن پھر بھی پشاورہ والوں نے ایک زبردست قسم کا دو سو کا ٹارگٹ دے دیا پورا دو سو بنا کے دکھاؤ کراچی والے اس ٹارگٹ کو چیز کرنے آئے تو بیچارہ شرجیل خان زیرو پہ بھائی جان ایسے کیسے زیرو پہ بیچارہ آؤٹ ہو گیا کراچی کا پورا سٹیڈیم ہی خاموش ہو گیا کوئی ساتھ والا بھی شور مچاتا تو اس کو بھائی پڑھ جاتے اب اے ٹیڈی اوارڈ نکلی گھٹ کر بلکل ہی سناٹا پڑ گیا پوری سٹیڈیم میں تھوڑی دیر تو میتھیو ویٹ کھڑا رہا 23 رنز اس نے بنایا لیکن پھر اسے یاد آیا کہ شرجیل خان تو زیرو پہ آؤٹ ہوا تھا اور میرے 23 رنز ہوں گیا تو کہ سارے رنز میں ہی بنا ہوں میں کیوں بنا ہوں میں بھی جاتا ہوں بھائی یہ بھی گیا پھر چھالیس پہ چار آؤ لیکن پھر جو ایکسپیرینس دکھاتا ہے کہ بھائی ہم بھی کچھ ہیں شعب ملک آیا عماد وسیم آیا اور وہ آ کے جڑ گئے صحیح کر کے ان لوگوں نے پھینٹی لگائی خاص طور پر عماد وسیم نے جتنا اس سے ہو سکتا تھا اتنی اس نے کی ہے بہت ہی زبردست قسم کا یار انہوں نے پرفارمس دی دونوں بندوں نے کرتے کراتے بھائی بات یہاں تک آپ پہنچئے کہ بارہ بولوں پر چاہیئے تھے 24 رنز اور صحیح لگ رہا تھا کراچی والے لے جائیں گے میچ کیوں کی شعب ملک بھی کھڑا تھا عماد وسیم بھی کھڑا تھا اس وقت آور پہ آیا وہاب ریاض ارے جانتے نہیں ہیں وہاب ریاض کو سپورٹس منسٹر کو چھے چھکی افتخار نے مار لیے تو کیسا مجھتے ہو یار کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری کمال آیا یار وہاب ریاض نے وہاں پہ آ کے ایسی بولنگ کی نمدہ کرا دیا شعب ملک کو وہاں پہ آؤٹ کر دیا اس نے نو بولنگ تو پھر وہ تو پاکستانی بولنگ کے تو آپ کو پتہ ہی نہ تھوڑا بہت بندہ در ادھر نکلی جاتا ہے نو بولنگ تو پھر چلتی رہتی ہیں وہاب ریسے بھی ہوئی بادوارے لڑکے سے بھی ہوئی لیکن بہرحال وہاں پر جو ہے میچ پلٹا کھا گیا سیکنڈ لاسٹ آور میں وہاب نے ملک کو بھی آؤٹ کر لیا بین کٹنگ کو بھی آؤٹ کر لیا تھا لیکن انفارشنیٹلی وہ تھوڑا سا پیرہ در ادھر نکل جاتا ہے تھوڑا سا آگے نکل گیا پیر اس لیے وہ نو بول ہو گئی لیکن پھر بھی اس سے اگلی بال وہاب نے بچا لی اور بالاخر چھے بولوں پر چاہیے تھے سولہ رنز اور بولنگ بھی پھر لائیا گیا وہ خورم شہزاد لڑکا ہے وہ شروع میں تو یاد اس کو مار پڑ رہی تھی اور وہ بھائی آیا مجھے تو لگے اس کو پڑ جائیں گے مجھے تو ڈر لگ رہا تھا لیکن پھر بھی یار اس نے کمال بولنگ کی کچھ اس کی قسمت بھی تھی پہلے ایک دو یورکر وہ اچھے مار گیا پریشر پڑ گیا کراچی والوں پہ پھر فل ٹاس اس نے دیو ماد وسیم سے وہ بھی نہیں لگی کرتے کراتے ان لوگوں نے بلکل لاہور اور ملتان والا میچ بنا دیا تین بولوں پر تیرہ رنز چاہیے تھے لیکن بھائی اس بندے نے بہت اچھے یورکر مارا سیکنڈ لاز بال پہ اور ایک بال پہ چاہیے تھا نو رنز ماد وسیم بیچارے نے لگایا چھکا آخری بول پہ لیکن صرف دو ایک رنز سے ہار گئے بس کیا ہو کیا رہا یار یہ میچ ہوتے ہیں قسم خدا کی مزہ آ رہا یار پی ایس ال کے پہلے دونوں میچیں خوب پیسہ وصول ہوئے ہیں کل ملتان والے ایک رنز سے ہارے آج کراچی والے دو رنز سے ہارے اور دیکھتے ہیں کل جو ٹیم ہوگی وہ کئی تین رنز سے نہ ہار جائے کل نہیں آ رہی تو آج میں شامل ہو جائے گا ان سے لے گے کوئٹا والوں کو مار مار کے یا پھر کوئٹا والے اپنی فارم دکھائیں گے دیکھتے ہیں آج شام کو پتا چلے گا شام کو یہ چھے بجے کا ٹائم بتا رہے گوگل لیکن ان کی بات مت ماننا یہ بتاتے چھے بجے کا ٹائم ہے رات کو میچ پتھنی کب سٹارٹ ہوتا یار یہ پچھلا میچ بھی جو تھا رات کو سات کا ٹائم تھا اور پتھنی آٹھ کے بعد سٹارٹ ہوا جا گئے ویسے آج کے میچ کی جو ٹائم میں گے شام چھے بجے بتا رہے تو آپ کو کیا لگتے آج کونسی ٹیم جیتنے والے کمیٹس میں اپنی گیمتی رائے گا اظہار کر دیں اور ہاں ویڈیو اچھے لگے یہ لائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور میری یوٹیوب چینل چھکا مار کو سبسکرائب کر کے زیادہ گھنٹی کو ٹن نہ کر کے اور پر کلک کر لیں تاکہ پی ایس ایل کی دھڑ دھڑ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں